دیکھیں law of attraction کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا یہ اصل میں جو انسان کے اندر desire پیدا ہوتی ہے نا تو law of attraction کے قانون کے مطابق ہوتی ہے law of attraction کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو سب سے پہلا جو کام کرنا نا اس کے بارے میں سوچنا ہے پھر دوسرا ہے کہ اس کے اندر feel کرنا ہے تیسرا ہے اس کو imaginate کرنا اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو بارے میں believe لے آنا ہوتا ہے belief آپ کا develop ہو جائے تو اگر تو یہ اس process گزر جاتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ یہ اس کو پا لیں گے دوسری بات ہے اگر grief process دیکھیں ڈاکٹر روز کا grief process ہے grief process کے اندر بھی سب سے اہم چیز کیا ہے event ہوتا آپ کا کوئی بھی اگر وہ رو رہے ہیں تو کسی event پر رو رہے ہیں نا اگر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے اندر وہی اسی چیز کا ایک رونا کس بات کا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ bargain نہیں کر پا رہے ہیں جیسے bargaining کریں گے تو اس کے بعد فٹ ان کے اندر کے آئے گا غصہ آئے گا ان کے اندر depression آئے گا وہ گزر رہے ہیں اس سے اور اس کے بعد acceptance ہے اور اس کے بعد جو ہے recovery ہے تو اگر وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں یعنی ان لوگوں کے اندر بڑا انسان بننے کے تمام جراسیم بیکٹیریا وائرس مجود ہوتے ہیں اب سوال صرف اتنا ہوتا ہے کہ کیا یہ بن پاتے ہیں کہ نہیں ہاں ان کے لئے کوئی مرشد ملے کوئی پیر فقیر ملے کوئی بڑی ملے کوئی friend ملے کوئی comrade ملے ان کو تو وہ ان کو change کر دیتے ہیں اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو اس سے مراد ہے کہ وہ روتے پیتے زندگی گزر جائے گی وہ کہتے ہیں نا کہ کیا عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجرہ کیا عشق بہانے سے کٹی ہے شبہ ہجرہ کیا کوئی بھلا صرف دعاوں سے ٹلی ہے ایسا نہیں ہے یعنی آپ کو دونوں کام کرنے پڑیں گے آپ کو تدبیر بھی کرنے پڑے گی اور تقدیر پہ ایمان نہیں رکھنا بے ایمان بھی رکھنا پڑے گا تو یہ آپ کا مسئلہ جو ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہی کہ اپنے مقصد حیات متین کرنا پڑے گا ان کو اگر مقصد حیات میں یہ تین نہیں کرتے ممولی چھوٹی موٹی زندگی گزار کے مر جانے ہیں آپ یقین کیجئے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات کہتے ہیں وَالتینِ وَالزَيْتُونِ وَالتُورِ سِنِينَ وَحَذَلْ بَلَا دِلَئِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي حَسَنِ تَقْوِیم کہ وہ ایٹھ پوائنٹ سیون میلین مخلوقات میں سے صرف انسان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے اب وہ نائب نائب وہ کہتا ہے جی میں تو کچھ بھی نہیں میں تو ایک معمولی سے زندگی گزار کے مرنا ہے میرے مزدیک تو یہ ایک معمولی بات یہ اور دوسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات کو ایک ہی وقت میں کن کہہ کے بنایا انسان واحد مخلوق ہے جس کو کن کہہ کے نہیں بنایا خود سے بنایا ہاتھ سے مٹی گوندی اللہ تعالیٰ نے لا کر کے پھر اس کا ایک حویلہ بنایا پھر اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے اور اس میں اپنی روح بھونکی وہ جو اللہ کی روح ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے جو یہ جو کریٹیوٹی کرتا ہے جو ایک چیزیں بنا دیتا ہے جو کمپیوٹر بنا دیتا ہے جو کچھ بھی آج ہماری بات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے کیا بات کیسے پہنچ رہی ہے یہ کسی چیز کے طرح پہنچ رہی ہے تو چیزیں کس نے بنائی انسان تو انسان ایک بہت بڑی طاقت دے کے بھیجاؤ اس کائنات کو پر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ یہ ہے اچھا یہ واحد مخلوق ہے جو جنت سے آئی مخلوق ہے یعنی یہ بنا ہی نہیں گئی اس کائنات کو پر بنا ہی نہیں گئی اس لئے ہم آج بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو جنت ہے اس سمراد ہمارے ڈی این اے کے اندر جنت موجود ہے